یہ ریڈیو صدائے حریت جمعہ کشمیر ہے مقوضہ کشمیر کے حوالے سے اہم خبریں سنیں مقوضہ کشمیر میں پانچ اگز سے کرفیو برقرار ہے مسلسل پانچ میں جمعہ کو بھی نماز کی ادائیگی نہیں ہو سکی لوگوں کی بڑی تعداد نے سڑکوں پر نکل کر بھارت مخالف نارے بلند کیے سنگر، سوپور، حاجین، اسلام آباد، پلواما اور شپئیہ سمیت وادی کے جنوبی اور شمالی علاقوں میں شدید احتجاج کیا گیا بھارتی پولیس نے ایک کشمیر نوجوان کو بھی شہید کیا ہے خوری ترہنماؤں نے اپیل کی ہے کہ شہری اپنی جائدادیں بھارتیوں کو کسی صورت نہ بیچیں کشمیری قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی جو بھارت نواز بنیں گے یہ بینرز اور پوسٹرز اسلام آباد سمیت دیگر علاقوں میں لگائی گئی ہیں دریسنا قابض انتظامیہ نے مزید 29 کشمیریوں کو بھارتی ریاست اتر پردیش کے علاقے آگرہ جیل میں بھی منتقل کیا ہے بھارت کو ایک اور سبکی کا سامنا ہے سفارتی محاص پر پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی شنگھائی تاب انتنظیم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ اقدام کو مسترد کرتے ہوئے مسئلہ کشمیل ہر کرانے کی پیش کش کر دی بھارت کی چاند پر اترنے کی دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی جس کے بعد نرین درمودی مایوس ہو کر خلائے مرکز سے اٹھ کھڑے ہوئے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق بھارت کا چاند مشن بظاہر ناکام ہو گیا ہے اب تفسرہ سنیے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ذرائع ابلاغ پر سخت پابندی بھارت نے پھوجی طاقت کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم اور تمام ترچنگیہی حربیں ازما لیے لیکن اس کے باوجود نئی کشمیروں کا جذب آزادی ختم ہو رہا ہے اور نئی کشمیر کے حالات بھارت کے قابو میں آ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ پاکستان کا کشمیروں کی حمد ابزائی کے ساتھ ساتھ بھارت کو دو ٹوک اور وزیہ پائیگام دینا ہے کہ کشمیری تنہا نہیں اس حوالے سے حریت رہنما محترم محمد فاروق رحمانی صاحب کا کیا تفسرہ ہے سماتھ فرمائیے ہندوستان نے ایک نہائیت جناونی چال چل کر ریاست جمعہ کشمیر کے ٹوکڈے کرنے کی کوش کی لیکن اس کے نتیجے میں نہ صرف کشمیر میں بلکہ ساری دنیا میں ایک تعلقہ مچ چکا ہے اس طرح سے کشمیری عوام اس وقت تنہا نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساری دنیا میں بسنے والے کشمیری عوام اور دوسرے مظلوم عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان اور اعلاد کشمیر میں بھی سڑکوں پر گلیوں میں کوچوں میں اور ہر مقام پر روزانہ جلسے اور جلوس اور مظاہرے عمل میں آتے ہیں اور ہندوستان کے اس شرمناک اقدام کی مظلمت کی جا رہی ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک کہ ہندوستان کے تمام اقدامات کو ناکام کیا جاتا ہے اور کشمیر کو آزاد کیا جا سکتا ہے